موسیقی میں سنقلب لیتا ہوں ایک ہو کر ایک پریوار ہو کر سناتلی ہو کر رہوں گا خالو نمشکال ستسیہ کا کیسے ہیں جناب تو آج آپ سکرین پر اپنی دیکھ رہے ہیں ساتھیوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا جو آپ کی وجہ سے فارمیٹ ہے جو ہمارا پلیٹ فارم ہے گیارہ لاکھ سے زیادہ ہمارے فالورد ہو چکے ہیں یوٹیوب فیس بوک اور انسٹاگرام ملا کے میرا فارمیٹ جو ہے اس میں نہ میں کسی کے چینل پر ایز اتھیتی جاتا ہوں نہ کسی کو ایز ایز اتھیتی بلاتا ہوں لیکن بہت ہی ریرسٹ آف در ریر کنڈیشنز میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کسی کو انوائٹ کرتا ہوں جہاں میرے اندر سے یہ لگتا ہے کہ اس شخص کو اس شخصیت کو میرے پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اپنی بات رکھنی چاہیے اور آپ جو سکینل پر دیکھ رہے ہیں وہ کسی پریچے کے محتاج نہیں آدھیاتمک برو سوامی دپانکر جی آپ کا میرے چھوڑے سے پلیٹ فارم فیس ٹو فیس پر لاکھ لاکھ آپ کا سواگت ہے اور بہت بہت دھنیواز جو آپ نے سمیں نکالا ساتھیوں میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ سوامی جی کے بارے میں ان کی موہم کے بارے میں جس کے بارے میں یہ خود آپ کو بتائیں گے میں بتاؤں گا تو وہ بیمانی ہوگی جب مجھے پتا چلا تو میں نے کارڈنیٹر سے سوامی جی کا نمبر لیا انہیں فون کیا اور جو یہ موہم چلا رہے ہیں جو یہ سکراتمک ایک پریاس کر رہے ہیں یہ چیز میرے دل سے بھی یہ ورودہ بحاث نہیں ہے مسلم ہونے کے سنی مسلم ہونے کے باوجود میں اپنے کو بھارت کا ایک سپود مانتا ہوں بھارت ماتا کا سپود مانتا ہوں تو ان کی جو موہم ہیں وہ ڈائریکٹلی بھلے نہیں لیکن ان ڈائریکٹلی مجھ سے بھی سیدھے سیدھے جڑتی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی بار میں اس مددے پر بول چکا ہوں کہ اس ناتنیوں کو ساکراتمک طور سے ایک منش پر آنا چاہیے اگر بھارت کی سنسکتی کو بھارت کی سبیتہ کو بچانا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور وہ اسی طرح کی ایک موہم سوامی جی چلا رہے ہیں اب میں سزادہ بولوں گا تو آپ لوگ بور ہو جائیں گے میں سیدھے سوامی جی کو چلتا ہوں سوامی جی لاکھ لاکھ آپ کا سواگت ہے میرے مجھے چانے والوں کو جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پہلا سوال آپ کی جو یہ موہم چل لائی ہے پہلے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے جو میرے دل کے بھی بہت قریب ہے اور ہر سناتنی کے دل کے قریب ہوگی اس کے بارے میں تھوڑا مستار سے بتائیے پلیٹ فورم is yours شو آپ کا ہے ریجوان بھائی یہ موہم کا نام ہے بھکشا یاترہ اور یہ بھکشا یاترہ تقریباً 58 دن سے نیرنتر چل رہی ہے پچھمی اتر پردیش میں اور یہ شروعات ہوا اس کا دیوورند سے اور دیوورند سے پرارم بہو کر یہ دیوورند کے کئی گاؤں اور پھر جلے شہر سہارنپور پہنچی وہاں سے یہ میرٹ پھر گاجیاباد پھر دیش کی رازدھانی ڈلی اور ابھی پھر کچھ سہارنپور کے ہی چنندہ گاؤں ہیں پھر وہاں پر یہ بھکشا یاترہ پہنچی ہے اور اس کے بعد یہ بھکشا یاترہ 21 تاریخ کو پونے سہارنپور کے کلیکٹریٹ پر ہوگی رامنیلا میدان میں اور 22 تاریخ کو یہ بھکشا یاترہ رہے گی دھامپور جو بریجنور سے آگے پڑتا ہے اور 22 جنوری کو یہ ہوگی روڑ یہ بھکشا یاترہ چل رہی ہے نیرنتر 58 دنوں سے اس بھکشا یاترہ میں اگر آپ بھکشا کی چرچہ کرتے ہیں تو سامنے والے کے دماغ میں تتشن آتا ہے کہ مہارات جی کہیں ڈال چاول چینی آٹا تو لینے نہیں نکلے دماغ میں یہ بھی آتا ہوگا کہ اگر ڈال چاول چینی آٹا نہیں مانگ رہے تو کیا پتا پیسہ مانگ رہے ہیں مگر رجوان بھائی یہ نہ تو ڈال چینی چاول آٹا اور نہ پیسے کی یاترہ ہے اس میں بھکشا ہے جاتیوں میں ویباجت سناتن ایک ہو جاتیوں میں بٹا ہوا سناتن ایک ہو جاتیوں میں کھنڈت ہندو ایک ہو اور وہ ایک اس لیے ہو کہ جب تک آپ بٹتے رہیں گے تب تب ہر گلی نکڑ پر کٹتے رہیں گے اور جس دن آپ ایک ہوں گے آپ سونامی کے جیسے ویگ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی میری بھکشا یاترہ ہے اس بھکشا میں ایک بھکشا اور ہے ایک یدھ نشے کے ویرود یہ دو بھکشا مہتوپون ہے اور تیسری بھکشا ماتر سارنپور کے لیے ہے دیوورند کہنا شروع کیجئے کیونکہ دیوورند کی پہچان دیوی کنڈ سے ہے دیوون سے ہے دیو بند سے نہیں جہاں دیوتاوں کا ون رہا ہو دیوی کا واس ہو وہاں دیو بند کیسے ہو سکتے ہیں وہ دیوورند ہی رہے گا پر مہتوپون اور یکش پرشن یہی ہے اس کا کہ جاتیوں میں بھکشا مات ہوئیے مجھے یہی بھکشا دیجئے میں اس کے اترکت آپ سے کچھ نہیں چاہتا جی میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا تھا جس کے بعد میں نے آپ کو فون کیا آپ کے جو بھی چاہنے والے تھے کافی ہزاروں آدمی وہاں کھڑے ہیں میں ساتھ میں دیتے اس کو دکھاتا بھی چلنا ہوں آپ ایک نعرہ لگا رہے تھے راشت پہلے کاسٹ باد میں یہ کیا یہ کیا آپ نے یہ کیا چیز ہے یہ تقریباً پچاس دنوں تک تھا کہ پہلے راشت باد میں کاسٹ جہاں بات راشت کی ہو وہاں آپ ہندو ہونے چاہیے جاتیوں میں بٹے ہوئے نہیں ابھی ہے پہلے راشت نو کاسٹ ابھی کاسٹ اٹائیے آپ ہندو ہیں اور سناتن آپ کا دھرم ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے کوئی ویکتی مسلم ہیں اور اسلام اس کا دھرم ہیں ٹھیک ویسے ہی آپ ہندو ہیں اور سناتن آپ کا دھرم ہیں آپ سوچئے کہ کوئی بھی ایک ویکتی آپ کو جاتیوں میں بات دیتا ہے جاتیگت جنگڑنا کرا دیتا ہے چہے بھلے ہی اس میں تین سو چار سو پانسو کروڑ لگتے ہوں پر وہ جاتیوں میں آپ کو باتنے کے لیے جاتیگت جنگڑنا کرا تا کوئی ایک ویکتی شمتاوان اٹھے جو بتائے کہ میرے کتنے سارے بھائی بندوں ہیں جو سیاں ہیں سنی ہیں برےلوی ہیں دیبندی ہیں اہلے حدیث ہیں ایک نہیں کئی جاتیاں ہیں مگر وہ پھر بھی مسلم ہیں اور آپ ہندو نہیں ہیں باقی سب ہیں آپ یہاں سے لے کر کہ سموچے عرب چلے جائیے ہجاروں جاتی ہیں مگر مسلم مسلم بات ختم آپ یہاں سے سیدھے کرشن چلے جائیے یوروپیان ورڈ میں وہاں بھی کیتلیک ہے پروسٹین ہے رومن ہے ڈیکلس ہے مگر وہ کرشن ہے مگر آپ جیسے ہی ائرپورٹ پر اتر یہ دلی میں تو وہاں آپ کو سب پیچھے ہٹا دیجئے پہلے برہمن ہے تیاغی ہے جاٹ ہے بنیا ہے تھاکور ہے دلیت ہے والمیکی ہے ہجاروں ملیں گے مگر ہندو نہیں ملے گا پنگولی ہے پنگولی ہے مہاراشٹرن ہے پنجابی ہے یہ بھی شروع ہو جاتا ہے سولان آپ اتر یہ ائرپورٹ پر اتنی سے دکھشا ہے میں نے ابھی ایک اپنے پلیٹ فارم سے ایک پروگرام بنایا تھا کہ ویسے تو منڈل نیا ترم ہے جو وی پی سنگھ کے ٹائم پر آیا پر اس شرط کا جو بھاو ہے اگر ہم اس کو پکڑ کے چلیں سوامی جی تو میرا یہ ماننا تھا کہ کمنڈل بنا منڈل کی جو یہ لڑائی ہے جو یہ آپس میں تقرار ہے ایک ہزار سال سے ہے اور ایک ہزار سال سے یہ تقراری ایک وجہ بنی ہے کہ اکرانتاؤں نے بھارت میں آئے اور یہاں پہ اپنے پیر پسارے اور اتنی بری طرح پسارے کہ منڈل کمنڈل ماننے والے کی کنارے اپنے کو محسوس پاتے ہیں کبھی کبھی سماجیک اور پولٹیکہ نظریے سے اس کو آپ کس حد تک صحیح مانتے ہیں دیکھیں آپ نے منڈل اور کمنڈل کی بات کری تو میں بات کہوں گا آپ سے سنت رویداز جو سنت شیرومنی کہے گئے کاشی میں جن میں رویوار کے دن اس لیے نام رویداز رکھا گیا اور رویوار کے دن ہی دہت تیاغ دیا اس سمیے کے ایک مسلم شاشک نے انسے ملنے کے لیے اپنا کوئی ویاکتی بھیجا تھا صدنا نام تھا کہا کہ اگر جو یہ ویاکتی ہمارے دھرم سے جڑتا ہے تو ہجاروں لاکوں انیوائی ایک جھٹکے میں ہمارے دھرم میں آ جائیں تو جب وہ سنت رویداز جی کے پاس پہنچے تو وہ بھی رام داس ہوگا اور پھر اس کے بعد جن جاگرن کا خوب بڑا کارے ہوا سنت رویداز جی کا گاہ گنگا اور گیتہ کرشن اور رام بھکتی کا آدھار رہے اور انہوں نے کہا کہ چاہے تلوار سے کٹیے چاہے انگ انگ بھی دیے دھرم نہیں بدلوں گا اور لگاتار میرے کارے کرم اب انہی کے انویائیوں کے بیچ ہو رہے اور نیسند بھائی میں جاتی کو مانتا ہی نہیں اور میں ماننا بھی نہیں چاہتا میں اس لیے وہ نام بھی اپنے جبان پر نہیں لاتا ورنہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نام لوں تو یقین مانیے کل آپ کے پروگرام کو کلپ کا آدھار بنا کر انہی لوگوں میں جا کر میرے خلاف سے ہجاروں لوگوں نے اپنے نام کے آگے سناتنی اور ہندو لکھ دیا میں سمجھتا ہوں کہ اٹھاون دن میں جو پرنان دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹھیک چھے مہینہ بیٹ جائے اس پر ایک بار پونے چرچہ کروں گا تو سوامی جی کا یہ ایک طرح سے اپیل ہے ہندو بھائیوں سے سناتنی بھائیوں سے کہ اپنے نام کے آگے اگر سناتنی لگانا شروع کریں تو کئی نہ کئی اس کی شروعات جو ہے یہ اگر صحیح سمجھ رہا ہوں یہ دھراتر پر بھی اپنے نظر آنی شروع ہوگی نہیں نیسند میرا کہنے کار یہ رجوان بھائی آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں سو قدم دو قدم یا گیارہ قدم وہ آپ کی اچھا ہے مگر آپ جہاں سے بیٹے ہیں وہاں پر بھی میری یادرہ کا حصہ بن سکتے بلکو سی بلکو سی بلکو اس کے لئے آپ کو کہیں کچھ کرنے کی جرورت نہیں ماتر ایک سنکلپ کیا وشکتہ ہے اور سنکلپ وہ جس میں کوئی وکلپ نہ ہو یہ بتائیے سوامی جی جیسے آپ اس میں بھید بھاو نہ ہو جاتی واد نہ ہو اونچ نیچ نہ ہو سمدھان اس کے بارے میں بولتا ہے کانون اس کے بارے میں بولتے ہیں پر تھوڑی سی اب یہاں پر میں نام مجھے لینا پڑے گا کیونکہ اسی ہم پرپیکش میں بات کر رہے ہیں تھوڑی سی یہ اگاڑی جاتی یا سون جاتی معافی چاہتا ہوں میں نام لے رہا ہوں دھراتر پر یہ ایکی کرن سناتنیوں میں دھراتر پر زمین میں رورن انڈیا میں گاؤں میں دیکھنے کو ابھی تک نہیں ملا اور ابھی تک ایسے قصے مہینہ دو مہینہ تین مہینہ میں اجاگر ہوئی جاتے ہیں جو اگدم سے درار کھڑی کرتے ہیں آگاڑی اور پچھاڑی یا سوڑ اور پچھڑی جاتے ہوں تو آپ کو دھراتر پر بھی چیز سدھر رہی ہے یا چیز رکھی ہوئی جس کو آپ دھککہ دے کے آگے چلانا چلتے ہیں میں سمجھتا ہوں جس طرح سے لوگ ہجاروں کی تعدات میں کھڑے ہو کر سنکلپ لے رہے ہیں اور جب سنکلپ ہوتا اور جیسے میں نے کہا کہ سنکلپ جس میں کوئی وکلپ نہ ہو اور مجھے لگتا ہے کہ رامان اچارے اور رامانند اچارے کا آج بھی ایک شلوک میرے دماغ میں روج کوندھتا ہے اور میں ہر سنکلپ کے ساتھ اسے بولتا ہوں کہ جاتی پاتی پوچھے نہیں کوئی ہری کو بھجے سو ہری کا ہوئی تو جو فرمہ سے جڑا ہے وہاں جاتی کا کوئی چرچہ ہونا نہیں چاہیے اور جس طرح کی یہ ورطمان محیم چل رہی ہے میں امید کرتا ہوں بہت جلد آپ کو اس ساکراتم پرینام دیکھنے کو ملیں گے مجھے ہو جاتے تھے وہ مجھے کہنے لگے ہیں بولے مہاراج جی اس پر آپ چرچہ کیجئے اس سے ہمارا من دکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم نزدیک آنا ساکراتم ہی ہوتا ہے اس کے پرینام ساکراتم ہوں گے کم سے کم اتنا جرور ہوگا کہ مت بید ہو من بید سوامی جو آپ کی مہم ہیں جتنی بھی کلپس میں نے آپ کے دیکھ لیے آپ کی جو شیلی ہے وہ اس مہم میں بہت نرم ہیں اور اسی طرح سے کچھ ماہ پہلے سال بھر پہلے دیڑھ سال پہلے کچھ دھرم سنصد ہوئے جو ایک بہت بڑی کنٹرویسی کا سبب ان کے لیے آپ کوئی سندیز دینا چاہیں گے اور آپ کی جو شیلی ہے یہ ہی شیلی آپ کو زیادہ اچھت لگتی ہے یا آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہندو یوہ ہندو اپنی بات اکراتمک طور سے بھی اپنی رکھنی شروع کرے تب جا کے اس کو سفرطہ ملے میں اور کم سے کم ایک سن نیاسی پر اچیت نہیں ہے مگر آپ جانتے میں نے اس جواب دینا اچیت نہیں سمجھا کیا بیانگ کیا بیانگ کیا کہ سڑک پر کھڑے ہو کر سویم کو ہندو کہنا یہ پاگل ہی کوئی کر سکتا ہے کوئی سمجھدار تو نہیں اور ہندو کو اتنا بیوکوف نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چاہوں تو اسی بھاشا میں پریورتی ہو کر اتر دے سکتا ہوں مگر میں اتر دوں گا نہیں جی یو ہی میں نے کہ آپ کی شہلی جو میں نے جتنے بھی دیکھے بہت نرم بہت شان شہلی سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا بیان نہیں آیا ہے ابھی تک جو ایک سبب بنے بھائی 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 کہ آپ cut to cut to the point بات کرتے ہیں مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ ہی میرا سوچنے کا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے میں اپنی دن کی رنیتی تیار کرتا صوبہ میں بھکشا یاترہ پر نکھلنے سے پہلے میری یہی رنیتی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا بولنا ہے کتنا بولنا ہے اور کس سے بولنا ہے میڈیا سے بولنا بھی ہے یا نہیں بولنا ہے بہت لوگوں نے پریاس کیے میں دن کے ایسے 20 دن کا بھی خرچ جوڑوں تو ایک لاک نہیں بنتا 58 دن کا بھی ایک لاک نہیں بنتا جو بی بلا رہا ہے جو بی ایو جک ہے وہ ہاتھ میں مائک دیتا ہے اور وہ ہی بولنے کی سوط ترت اس کے بعد میں جانوں اور سناتن جگت جانے پر میں یہ کہوں کہ اس سارے پرپنچ ہوں گے ابھی شروع بات ہے مجھے ان کے لئے تیار ہونا چاہیے اور میری سب سے بڑی طاقت میرے آلوچ کی ہیں جب تک یہ میری آلوچ نہیں کرتے مجھے طاقت ہی نہیں ملتی میری ارجا کا سب سے بڑا سبب یہ سمستہ ہوں آپ جاٹ ہے تو بوند والمی کی جاٹو ہے پرجا پتی ہے مگر جب آپ ہندو ہیں تو سو کروڑ ہیں آپ سمندر ہیں تو اپنے اس تکو کو پہچان بوند سے اچھا ہوتا ہے سمندر ہونا سوامی جی آپ نے شروع میں کہا اب شبت کا استعمال کیا سمندر شروع میں آپ نے شبت کا استعمال کیا سمندر کے ساتھ سنامی اگر یہ سنامی ہیں اگر آپ کی مہم کل کو سمندر ایک سنامی کا روپ لیتا ہے اس سنامی کی آپ کیا تصویر دیکھتے ہیں سنامی سے آپ کا ارث کیا تھا سنامی سے میرا ارث ہے تٹھست رہنے والا اویک رہنے والا اپنے دیوی دیوتاؤں پر اپنی سنسکریتی پر اپنے آدھیاتم پر کٹھارا گھات ہوتے دیکھ کر مون نہ رہنے والا ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ کچھ گلت کیجئے مگر آپ بھی کچھ ایسا مت کیجئے جس میرے ہردے پر کٹھار آگا ہم لوگ بٹے اوہیں تو ہی نہ ہوتا ہے بلکور 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 سہی کیا جو سوعت تنتر تا بیہار کے سکشا منتری کی ہے جی 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 بلکور سہی بلکور سہی میرا مان مات ری تنا ہے کہ آپ ایک سنات نہیں ہو کر رہے ہندو ہو کر رہے آپ جاتیوں میں بٹے ہی بٹے آپ پارٹیوں میں بٹ گئے بلکور 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 کانگریسی ہندو سوچتا ہے کہ BJP کا ہندو کھڑا بی جی پی کا ہندو کانگریس کا ہندو سپا کا ہندو بسپا کا ہندو ہندو ہی بٹ گیا نا بلکور صاحب اگر سلام کی بات آتی ہے تو کم سے کم ایک منش پہ ڈیبیٹ میں بھلے ہمارے کسی سے مسلم علماء سے کسی سے بھی من بھید بھید بھی ہوں لیکن ہم بھی ایسا مسلم یہ کہیں گے کہ یہ اسلام سیوگارڈ کرتا ہے اس میں اگر مگر کرتا ہے تو ایسی صورت میں اور ساتھ میں آپ پروگرام دیکھتے ہیں آپ شپت دلا رہے ہیں سناتنی ہونے کا آپ شپت دلا رہے ہیں راشت پہلے کاسٹ باد میں پروگرام دیکھنے کو ایسے ایسے ملے کہ شپت دلوائے جا رہی کہ برحمہ مہیش کی کبھی ہم پوجا نہیں کریں گے میں کسی روز آپ کو تصویر بھیجوں گا جس میں اسی طرح کے سناتنی سارے ہوں گے اور سنکل پلے رہے ہوں گے اور بھائی بن کر رہوں گا ایک پریوار بن کر رہوں گا اور ایک پریوار کی طرح جی ہوں گا بیسی ہوتا کیا ہے میں سمجھتا ہوں رجوان بھائی جب آپ کہیں کومنیکیشن گیپ کر دیتے ہیں آپ کہی نہ کہی کنورسیشن گیپ ہو جاتا ہے کہی نہ کہی جب چیز چھوٹ جاتی ہے لمبے سمی تک وہ کہی نہ کہی دکھت ہوتا 58 دن سے مجھے کیا جررت اٹھوں جاؤں سب لوگوں سے ملوں اور سناتنی ہونے کا سنکلپ کروں سردیاں آرام سے کاٹ سکتا تھا سویدان اسار کر سکتا تھا مگر جہاں بیٹھ کر آپ سے سادنہ چرچا کر رہا ہوں یہ بیٹھ کر سادنہ بھی کرتا ہوں تو یہ جگہ میرے لیے تپو اس لیے اور یہی سے یہ وچار اتپن ہوا کہ وقت چلا جائے گا اٹھ کر کھڑا ہو یار کہ مل اپنے بھائیوں سے اور کہ ہم سناتنی ہو کر جیئے تو کہ آپ میرے بھائی ہو سکتے ہیں آپ ہندو ہو سکتے ہیں آپ سناتنی ہو سکتے ہیں تو من نے یہ کہا یہ وچار من میں آیا اور یہ یاترہ پرارم ہوئی آس اس یاترہ کے اٹھاون دن شیش ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں آگے اور بہت سے سوپان ہوں گے بہت سے ساکرات وقت پرنام ہوں گے مگر اتنا تو تیہ ہے منڈل اور کمنڈل کو بھیڑھنے تو نہیں دوں گا بہت بڑھ گیا آخری سوال سوامی جی کیونکہ ذکر آیا مسلمان کا آپ نے بہلا یہاں سے عرب تک چلے جاؤ بھارت میں بھی بیس کرون مسلمان ہیں زیادی ہوں گے آپ کی اس یاترہ کے آپ نے یہ مہمی چلائی یہ تو آپ سے سننا چاہتا ہوں اس پوری کا پیغام مسلمان اس یاترہ کو کس طریقے سے دیکھے اس پر آپ کا ویچار چاہوں گا میں اگر لاکھ پیغام دوں گا وہ دیکھیں گے اپنے درشتی کون سے میرا ان کے لیے کوئی کوئی شبد نہیں چلیے وہ اپنے درشتی سے دیکھیں گے آپ آپ بھارت کے مسلمان کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یا ہم ٹی وی ڈی بیٹس میں دیکھتے ہیں وہ پربل ہوتے نظر آ رہے ہیں آنے والے سمجھ میں پربل ہوں گے تو آپ کو ان سے کیا بہم حسوس ہوتا ہے شنکہ ہے ان پر کیا ہے آپ دماغ میں آپ سیدر عزوان کیا امید رکھتے ہیں آپ اس راشت کے مسلمان سے رجوان بھائی ہماری کوئی شکایت نہیں کوئی کسی طرح کا بہ نہیں سناتنی سویم کا پنددان کر سنیاسی بنتا ہے تو بہ کا تو مطلب نہیں بنتا رہاں اتنا سا جرور کہوں گا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے پریواروں میں خوش رہے پرسند رہے میری یاترہ بدستور جاری ہے جاتیوں میں بٹے ہندو کے لیے ہے وہ اپنے اپنے گھر پرسند رہے جس دن جاتیوں میں بٹا سناتن اور ہندو ایک ہوگا رہتے ہیں رضوان بہت اچھا رہا آپ سے بات کر کے آپ کا جو سندیش ہے جو پیغام ہے اور ہمیں سننے والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ سوامی دیوانکر جی کے ساتھ ٹوٹر پر جڑے میں بھی اپنے تینوں پلیٹفارم سپیس پروگرام کو اپلوڈ کروں گا کندے سے کندہ ملائیں اپنے گھر سے اور ساکاراتور طریقے سے ملائیں سوامی جی کی یہ موہم کسی ورگ وشیش کے خلاف نہیں ہے آکرام نہیں ہے بہت شانتی پون نرم اور صحیح طریقے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں ان کی حمد بڑھائیں ان کی طاقت بڑھائیں اسی میں بھارتی سلسکتی کی طاقت ہے جی آپ سوامی جی آپ نے سمیں نکالا میرے لیے آپ کو لاک شب کام نائے بھارت مطا کی جائے بھارت رجوان بھارت بھارت